دوستوں ہم سبھی زندگی میں سکسچ چاہتے ہیں لیکن سفلتہ پانے کی نیم کیا ہوتے ہیں؟ سفلتہ پانے کے وہ راستے کیا ہیں جو ہمیں نشت سفلتہ کی طرف لے کر جا سکتے ہیں؟ میں آپ کا گائیٹ اوجانگ اور آج یہاں میں بات کرنے جا رہا ہوں سفلتہ پرابت کے چار نیموں کے بارے ہیں وہ چار مولبود صدحانت جو ہمیں سفل ہونے کے لیے پریریٹ کرتے ہیں جس میں پہلا ہے فیت دوسرا ہے ٹرسٹ تیسرا ہے ہوب اور چوتھا ہے کانفیڈنس بلکل صحیح سنا آپ نے یہ چاروں پلر ہمیں سفلتہ کا آدھار دیتے ہیں آئیے میں اس کو سمجھانے کے لیے ایک خوطہ ہڑ لیتا ہوں once all villagers decided to pray for rain ایک بار ایسا ہوا کہ سبھی گاؤں والوں نے سوخہ پڑھنے پر اندر دیوتا کی پوجہ کرنے کی سوچی اور سبھی ایک جگہ اکٹھا ہو کر پوجہ کرنے لگے تاکہ بارش ہو سکے کیول پورے گاؤں میں ایک لڑکا ایسا تھا جو اس پوجہ میں چھاتے کے ساتھ آیا یعنی اس کو پورا وشواس تھا اس کو اس بات کا فیت تھا کی بارش ہوگی سفلتہ کی جو پہلی شروعات ہوتی ہے وہ فیت کے ساتھ ہوتی ہے وہ اس ارادے کے ساتھ ہوتی ہے جو میں نے سوچا ہے جہاں میں جانا چاہتا ہوں جس منزل کو میں حاصل کرنا چاہتا ہوں وہ مجھے ملے گی یہ فیت اندر ایک ایسی بیچ کو وہ دیتا ہے جو آگے چل کر سفلتہ کا وٹ برچ بن جاتا ہے آگے بات کریں تو دوسرا ٹرسٹ ہے جب آپ کسی بچے کو ہوا میں اچھالتے ہو تو وہ ہستا رہتا ہے کیونکہ اس کو وشواس ہوتا ہے کہ آپ اس کو تھام لوگے وہ ڈر کو نہیں جانتا اسے ٹرسٹ کہتے ہیں جب ٹرسٹ آپ کرتے ہو جب آگے بڑھتے ہو جب خود میں ویقین کرنا سیکھ جاتے ہو کہ میرے سپنے میرے ارادے ایک سچ ہیں تو آپ آگے بڑھ جاتے ہو آپ اپنی شکتیوں میں بھروسہ کرنا شروع کر دیتے ہو آپ کو اپنی حیثیت کی بھروسہ کرنا شروع کر دیتے ہو اور یہیں سے سفلتہ کا پہلا راستہ تیہ ہونا شروع ہو جاتا ہے ہو کیا ہے ادھارن لیتے ہیں جب بھی ہم سونے جاتے ہیں ہمیں نہیں پتا ہوتا ہے کہ اگلی صبح ہم زندہ رہیں گے اگلی صبح ہمارے ساتھ کیا ہوگا لیکن ہم پھر بھی اعلام لگاتے ہیں ہم پھر بھی ارادے تیہ کرتے ہیں ڈولسٹ بناتے ہیں کہ ہمیں کل صبح کیا کرنا ہے ہم اپنے دیمان میں ایک کو دہلے بھن کرتے ہیں اور اس کا مطلب ہے ہمیں امید ہوتی ہے کہ اگلی صبح ہم ضرور دیکھیں گے یہ ہوپ ہمیں درب دن آگے بڑھتا جگا جاتا ہے دن مہینے سال یہ جو ہے نرنتر ہمارے سامنے آتا ہے اور ہم اسی ہوپ اسی امید اسی آشا کے برو سے پوری زندگی آگے بڑھتے چلے جاتا ہے تو دوستو سفلتہ کا تیسرا آیام ہوتا ہے ہوپ یا امید جب جب مشکلیں آئیں گی اندھیریں بڑھیں گے اسفلتائیں آپ کے سامنے آئیں گی ڈر آپ کو ڈرائے گا روکے گا کہے گا آگے مت جاؤ سماس تمہیں روکے گا تمہاری کمیوں کی طرف اشارہ کرے گا تو یہ امید جو ہوگی وہ تمہیں آگے لے کر جائے گا ایسی کوئی سفلتہ کا راستہ ہی نہیں بنا آج تک جس میں ایک اندھیرہ نہ آئے ایک چھڑ ایسا آتا ہے ایک مشکل حالات ایسے بنتے ہیں جہاں سب کچھ بکھرا ہوا دکھائی پڑتا ہے جہاں اتنا گھنہ اندھیرہ آ جاتا ہے جہاں ہمیں لگتا ہے شاید اس کے آگے بڑھنا ہمارے لیے ناموں کے نہیں پر کچھ ایسا ہوتا ہے کچھ اندر ایک ارادے ہوتے ہیں ایک چنگاری ہوتی ہے جو ہم سے کہتی ہے کہ ہاں تم کر سکتے ہو اس گھنے اندھیروں میں اس نراشا کے چھڑوں میں بھی کہیں ایک امید ہوتی ہے کہ میں اس سے پار پا پاؤں گا اور دنیا کے جتنے بھی مہاں لوگ ہوئے ہیں جنہوں نے اتحاس رچا ہے جن کی باتیں دنیا سنتی ہے وہ انہی گھنے اندھیروں سے نکلتے ہوئے نراشا کے اندر آشا کے بیج بوتے ہوئے انہوں نے اپنی سفلتا کی کہانی لکھی ہے بینہ ان اندھیروں سے گزرے ہوئے آپ کبھی بھی سفل نہیں ہو سکتے یہ سفلتا کی سب سے بڑی قیمت ہے تو آپ کی جو تیسری طاقت ہوگی تیسرا نیم ہوگا وہ ہو یا وہ آشا ہوگی اور چوتھا جسے ہم لوگ کہتے ہیں کانفیڈنس کل کی ہمیں کوئی نالج نہیں ہے بھوشی کے بارے میں ہمیں کچھ بھی نہیں پتا لیکن ہم پلان کرتے ہیں ہم اپنے لئے ارادے بناتے ہیں ہم لکش بناتے ہیں ہم گول سیٹ کرتے ہیں جبکہ ہمیں یہ بھی نہیں پتا کی کل کیا ہونے والا ہے بھوشی کے گرب میں ہمارے لئے کیا نئی چیزیں ہیں کیا مصیبتیں ہیں کیا جہچنوٹیاں ہیں لیکن ہم اس کے بوجود بھی آنے والے کل کے لئے بہت بڑے بڑے پلان کرتے ہیں اپنے کریئر کو پلان کرتے ہیں ہم بڑے بڑے اگزام کو بریک کرنا چاہتے ہیں اپنے لئے ٹارگٹس بنا کر رکھتے ہیں اس کو کہتے ہیں کانفیڈنس اس بات کا وشواص کی کل آئے گا اور وہ کل سنہرا ہوگا وہ کل میرا ہوگا وہ حوصلے میرے ہوں گے ان سپنوں کو جو میں نے آج بوئے ہیں جو آج دیکھے ہیں ان کو میں کل پورا کروں گا تو یہ جو چار چیزیں ہیں فیتھ، ٹرسٹ، ہوپ، اینڈ کانفیڈنس یہ رکھتی ہماری نیو یہ بناتے ہیں ہمارا آدھار یہ ٹائے کرتے ہیں ہماری سفلتہ گراستہ ان چاروں پلر پہ ہی سفلتہ کا محل کھڑا ہوتا ہے تو جب بھی کوئی ارادے کرو جب بھی آگے بڑھنے کی سوچو جب بھی تمہارے اندر یہ خواب آئے جب بھی حوصلہ ہو کہ مجھے میرے سپنوں کو پانا ہے تو ان چار گھنوں کو اپنے اندر لے کر آنا یہ چار گھنوں تائے کریں گے کہ تم کب کیسے اور کہاں اپنی منزل کو پاؤگے کوئی تم سے تمہارے سپنیں نہیں چھین پائے گا اگر یہ چاروں مجبوط اسطمب تمہارے اس امارت کو تھامے ہوئے ہیں تو سفل تک یہ چار سے دھانت دھوراتے رہو جب تک یہ تمہارے سب کونسیس مائن میں نہ چلا جائے تمہارے اوچیتر میں جا کے تم سے یہ نہ کہہ دے کہ تم وجیتہ ہو اور تم جیت کر ہی رہو گے اور تمہارے ارادے تمہارے حوصلے ہار کے مو سے جیت کو چھین لانے کی چھمتا رکھتے ہو